کہہ رہے ہیں وحدت الوجود اور حلولیہ کا کیا معنی ہے دیکھیں وحدت الوجود کہتے ہیں کسی چیز کے وجود کو ایک کر دینا یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہے لا وجود الا اللہ تو وحدت الوجود جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب کچھ سب کا سب اللہ ہے اور اسی نظریہ کے تحت صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے یہاں تک کی جانوروں میں بلکہ بعض غالی قسم کے صوفی کہتے ہیں کہ گندے جو ناپاک جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے اسی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بھی التجا کرنے یا کسی کے سامنے بھی جھکنے یا سجدہ کرنے یا کہیں بھی بیٹھ کر کے ہو ہو کے کلمات ادا کرنے یا وجد میں چلے جانے کو جائز سمجھتے ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو ہر چیز کو پکارنا ہر چیز سے کوئی چیز مانگنا یا ہر چیز کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یہ باطل عقیدہ ہے شرک پر مبنی عقیدہ ہے اور اس کی کوئی بھی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے یہ وحد الوجود ہے اور حلولیاں جو ہیں حصل میں حلول کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا حلول کر جانا ان کا یہ اعتقاد بھی اسی سے ماخوض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کے اندر حلول کر جاتا ہے جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء کے اندر حلول کر جاتا ہے یعنی ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو گویا وہ اولیاء اللہ کے حکم میں ہوتے ہیں یہ حلول کر جانے کا عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے شرک پر مبنی ہے اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے